مسلمانوں کے آزائے وضو تو قیامت کے دن چمک رہے ہوں گے تو کیا منافقین کے بھی آزائے وضو قیامت کے دن چمک رہے ہوں گے یہ سوال سوشل میڈیا پر بہت زیادہ عام ہو رہا گئے سر ایک سوال ہے ہے تو ویسے یہ انجینئر محمد علی مرزا کے حوالے سے لیکن بعضوں نے ویسے ہی سوال کر دیا ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں قیامت کے دن مسلمانوں کو بھی نور ملے گا اور منافقین کو بھی نور ملے گا اور جب یہ لوگ پل سرات پر پہنچیں گے وہاں پر جا کر نور ان کا ختم ہو جائے گا جس سے پتہ چلے گا یہ منافقین کے اب یہ بتائیے یہ روایت سناتے ہیں وہ اور اس پر مسلمان احمد بن حنبل کا حوالہ بھی دیتے ہیں کیا اس روایت کو ہم قبول کر سکتے ہیں یا نہیں دیکھیں روایت کو حل کرنے کے احصول ہوتے ہیں یہ تو آپ بھی جانتے ہیں اور کسی بھی روایت کے اندر سب سے بڑا اتراز یہ آتا ہے کہ اگر اس کی کوئی بات قرآن پاک کے خلاف چلی جاتی ہے یہ روایت مسلمان احمد بن حنبل کی ان روایتوں میں داخل ہے جس کی سند بھی ٹھیک نہیں تھی اور مطن کو بھی علماء نے منکر کرا دیا یعنی منکر بھی اس وجہ سے کہ سراحتن قرآن پاک کے خلاف قرآن الگ تصویر پیان کر رہا ہے اور یہ روایت بلکل الگ نقشہ کھینچ رہی ہے اس بنیاد پر اس روایت کو یک سر نہ سند میں ٹھیک نہ مطن میں ٹھیک منکر المطن اس کا درجہ ہے اچھا وجہ یہ ہے کہ کوئی بھی چیز آتی نا ہمارے سامنے سب سے پہلے قرآن پاک سے ہی بنیاد لی جاتی ہے یہ پہلا اصول ہے حدیث کو حل کرنے کا بھی پہلا اصول ہے آج کا بنایا اصول نہیں میرا بنایا اصول نہیں شروع سے ہی ہے فن حدیث جیسی پڑھتے ہیں پہلا اصول یہی پڑھایا جاتا ہے کہ قرآن کی مخالفت کے اندر روایت کو ہم قبول نہیں کریں گے وہاں تعمیل کریں گے یہاں نہیں چھیڑیں گے یہ اصل ہے ہماری مسئلہ یہ ہے کہ بروز قیامت کیا منافقین جو ہے ان کے چہرے بھی چمک رہے ہوں گے مسلمانوں کی طرح ہی ہوں گے سب سے آخری سٹیج پہ پل سرات والی سٹیج کے اوپر یہ لوگ نیچے گرییں گے یہ جو ایک تصور دیا جاتا ہے ہم قرآن سے درجہ پر درجہ پہلے سمجھیں سب سے پہلے دیکھئے گا کہ بروز قیامت چہرے چمک رہے ہوں گے یہ کیا چیز ہے پہلے کلیر ہونا چاہینا مطلب کیا واقعی چمک رہے ہوں گے اس طرح جیسے لائٹنگ ہوتی ہے یا اس سے مراد ہے نکھرا اور کھلا چہرہ ہوں گا عربی کے اندر یہ لفظ دونوں معنی رکھتا ہے قرآن پاکی میں ایک آیت پڑھتا ہوں پہ سمجھ میں آئے گا اللہ نے فرما بروز قیامت دو طرح کے چہرے ہوں گے باس چمکدار چہرے ہوں گے اور باس مرجائے ہوئے کالے چہرے ہوں گے یہ دو اللہ تعالی نے ذکر کی دو چہرے ہوں گے اس وقت اب پہلے عربی کو ہم سمجھتے ہیں عرب کے اندر چہرے کا چمکنا اور چہرے کا سیاہ ہونا ایک اپنا حقیقی معنی رکھتا ہے چمک اور بلیکنس لیکن یہ ایک بطور محاورہ کے بھی استعمال ہوتا ہے یعنی ایک شخص ہے اس کا چہرہ اتنا مرجھا جائے کہ دیکھ کے ہی ہر بندہ کہہ دے کہ اس کی تو چہرے پر پھٹکار پڑی ہوئی ہے اس صورت کے اندر بھی اطلاق کر دیا جاتا ہے کہ اس کا چہرہ مصودہ ہو گیا کالا چہرہ پڑ گیا یار اس کا اس کی مثال بھی قرآن پاک میں موجود ہے میں پڑ دیتا ہوں اللہ نے فرمایا ان لوگ کی اپنی حالت یہ اخلاقی اللہ ذکر کر رہے ہیں کہ جب ان کے گھر بیٹی پیدا ہوتی ہے ان کو آ کر بشارت دی جاتی ہے کہ تمہارے گھر بیٹی پیدا ہوئی ہے اب بیٹی کا ذکر سنتے ساتھ ہی اللہ فرماتے ہیں ان کے چہرے بلکل سیاہ پڑ جاتے ہیں وہاں قضیم اور اندر اتنا غصہ جیسے پھٹ جائیں اب یہاں پر چہرہ کالا ہونا حقیقت تر کالا ہونا مراد یہاں نہیں یہ محاورہ ہے کہ جب انہیں بچی کی بشارت دی جاتی ہے تو یہ خبر سنتے ساتھ ان کے چہرے اتنے مر جا جاتے ہیں کہ ہر بندہ دیکھ کے پہچان جاتا ہے کہ اس کا تو چہرہ ہی لٹک گیا اس کو کوئی خوشی نہیں ہوئی ہے تو نحوسہ سمجھ رہا ہے بیٹی کو تو ذہن میں رکھے گا چہرے کا چمکنا چہرے کا کالا ہو جانا یہ دونوں معنی عربی میں رکھتا ہے دونوں ہی قرآن میں مراد ہو سکتے ہیں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بروز قیامت حقیقتن ایک چمک ہو اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس وقت جو جنتی لوگ ہوں گے وہ ان میں نکار الگ ہوگا دوزخی لوگ کا چہرہ بتا رہا ہوگا کہ بھئی یہ دوزخی ہے دنیاوی مثال سے سمجھیں یہاں دو شخص موجود ہو ایک کے کوئی فیملی ممبر ابھی آئی سی ہو کے اندر ایڈمیٹ ہو اور ڈاکٹروں نے چواب دے دیا یار پتہ نہیں زندہ رہے یا نہ رہے ایک شخص ہے اس کی آج شادی ہے ان دونوں کے چہرے دیکھ کے آپ کو فرق نہیں لگے گا یار یہ بہت شدید ٹینشن کے اندر ہے اور یہ بہت شدید خوشی کے اندر ہے حالانکہ اس کا مستقبل میں جا کے شاہر مستقبل میں جا کے شاہر ریورس ہو جائے لیکن ابھی موجودہ وقت کے اندر یہ چہرہ بالکل مرا ہوا ہے اور یہ چہرہ بالکل کھلا ہوا ہے تو عربی میں پہلے دونوں اطلاق سمجھ لیں لہذا روایات میں بھی جو ذکر آتا ہے بروزی قیمت آزائے بوضو چمک رہے ہوں گے اس سے دونوں چیزیں مراد ہو سکتی ہیں نمبر ایک حقیقتاً چمک بھی ہو سکتی ہیں نمبر دو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک نکھار اور کھلاپن ہوگا سکون کا چونکہ وہ اللہ کے انام اور احمد میں ہوں گے دوسرے سٹیپ ذنب میں رکھے گا آپ نے مدہ اٹھایا ایک روایت کی بنیاد پر کہ اس کے اندر ذکر ہے منافقین بھی چمک رہے ہوں گے سب قرآن کو پہلے ہم حل کرتے ہیں پھر ہم دیکھیں گے اور آپ کو میں ریفرینسز بھی دوں گا کہ علماء نے اس روایت کو قرآن کے خلاف ہونے کی بنیاد پر من کر کیوں کرا دیا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا یہ چوتھے سفارے کی آیت ہے ایک سو چھے نمبر آیت اللہ فرماتے ہیں وَأَمَّ الَّذِي نَبْيَتْتْ وُجُوْهُمْ روزہ کی احمد دو چہرے ہوں گے چمکنے والے اور کالا سے پھر اللہ نے فرمایا جن کے چہرے چمک رہے ہوں گے فَفِی رَحْمَتِ اللَّهِ وَاللَّهِ کی رحمت میں ہوں گے ہُو فِی هَا خَالِدُونَ ہمیشہ جن کے چہرے سمجھ رہے ہوں گے وہ سب کے سب اللہ کی رحمت میں ہوں گے ہمیشہ ہوں گے سوال یہ ہے اگر منافقین کے چہرے چمک رہے ہوں گے تو کیا وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے کیا وہ ہمیشہ ہوں گے تو قرآن پاک نے محکم بیان دے دیا قرآن کہتا ہے بروزہ کی احمد دو چہرے ہوں گے چمک والے اور کالے جو چمک والے ہیں وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے اور ہمیشہ ہوں گے تو سوال یہ ہے قرآن بلکل واضح طور پر ایک الگ مفہوم دے رہا ہے جن کے چہرے چمک رہے ہوں گے منافقین ہوں مشرقین ہوں کفار ہوں ان میں سے کسی کے بھی کوئی چہرے چمک نہیں رہے ہوں دوسری بات پہ ہم چل لیتے ہیں سورہ کونسی ہے سورہ حدید اس کی آیت نمبر ہے تیرہ اب یہ دوسری آیت کس طرح بیان کر رہی ہے جو روایت ہے روایت کا پہلا حصہ یہ ہے کہ ان کو بھی نور ملے گا مسلمانوں کو بھی نور ملے گا یعنی یہ بھی چمک رہے ہوں گے منافقین کو نور ملے گا دوسرا سٹیپ کیا تھا کہ یہ لوگ اینڈ تک بلکل اینڈ تک مسلمانوں کے گروہ میں ہوں گے یہاں تک کہ جس وقت جنت کی طرف جانے کا جو رستہ ہوگا اس رستے سے لوگ جدا ہو جائیں گے جسے پول سے رات کھا جائیں وہاں جدا ہو جائیں گے پہلا حصہ میں نے آپ کو سمجھا دیا چہرے کی چمک قرآن کی کس طرح خلاف اب دوسرا حصہ کی طرف ہم چلتے ہیں کہ کیا یہ دونوں اس رستے کے اوپر چل رہے ہوں گے جو رستہ جنت کی طرف جا رہا ہے وہاں جدا ہوں گے جسے پول سے رات کھا جاتے ہیں یہاں قرآن کچھ اور کہہ رہا ہے اللہ نے قرآن میں فرمایا اللہ فرماتے ہیں سورہ حدید آیت نمبر تیرہ یوم یقول المنافقون والمنافقات اس دن منافقین اور منافقات مرد اور عورت دونوں کہیں گے کن سے کہیں گے ایمان مارنوں سے تھوڑا سا ہم پر کرم کرو تھوڑا سا نور ہمیں بھی دے دو مسلمانوں کے پاس نور ہوگا ایمان کا نور ان کے پاس دائیں بائیں اوپر نیچے نماز کا نور سکات نور سے گرابا ہوگا منافقین کہیں گے اس وقت اللہ فرمارے تھوڑا نور ہمیں دے دو سب سے پہلا تو اس آیت سے پتا چل گیا ان کے پاس نور نہیں ہوگا اور جن کے پاس نور نہیں ہوگا وہ چمک رہے ہوں گے ان کو جواب مسلمان دیں گے کہ تم لوگ جا سکتے ہو تو واپس لوڑی آؤ جا سکتے ہو تو دوبارہ دنیا میں جاؤ وہاں سے نور لے کر آؤ یہ نور دنیا سے ملنا تھا تو مازد پر آگئے تھے نور نہیں لیا آگے اللہ نے فرمایا کہہ رہے ایمان والوں اور منافقین ان دونوں کے درمیان ہم ایک رکاوٹ قائم کر دیں گے بسور اللہ کہہ رہے ہیں ایک ہم بالکل رکاوٹ بنا دیں گے دیوار قائم کر دیں گے ادھر ہوں گے مومین ادھر ہوں گے ان کے بیچ میں رکاوٹ ہو جائے گی اللہ فرما رہے ہیں جو مسلمانوں والا رستہ ہوگا رکاوٹ بننے گے وہ جنت کی طرف جا رہا ہوگا اور یہ جو منافقین کا رستہ ہوگا یہ جا رہا ہوگا سیدھا دوزق کی طرف یہ قرآن کی واضح آیت ہے سورہ حدید آیت نمبر تیرہ دوبارہ اس آیت میں دیکھیں منافقین کہہ رہے ہوں گے تھوڑا ہمیں نور دو یہ اشارہ دے رہا ہے ان کے بعد نور نہیں ہوگا نمبر دو اللہ بیان کر رہے ہیں کہ ان دونوں کے درمیان ایسی رکاوٹ ڈالی جائے گی یہ رستہ جنت کا اور ان کا رستہ سیدھا جائے گا جانم کی طرف اور روایت کیا کہہ رہی ہے یہ دونوں مل کر ایک ہی رستے پر جا رہے ہوں گے جنت والے وہاں پہ کٹ کے یہ لوگ گریں گے تو سب وہ روایت قرآن کا نقشہ کھینچ رہی ہے الگ جا رہی ہے اسی وجہ سے اس روایت کو علماء نے کہا کہ قرآن کی مطابقت میں نہیں ہے منافقین کا حال اللہ نے الگ سے ذکر کیا ہے منافقین چمک رہے ہوں گے یہ جملہ نہائی تدرجہ کا قرآن کی خیلاص اس پہ میں آپ کو ریفرنس دے دیتا ہوں ماضی کے تو بہت علماء دیکھ لیں حال کی بھی میں دے دیتا ہوں کہ ہمارے استاد کے استاد محمد بن صالح حسیمین صاحب ان سے بھی ایک جگہ سوال یہ ہوا تھا کہ منافقین بھی چمک رہے ہوں گے مسند آمد بن عمل کی روایت تو انہوں نے یہی آیت پڑھی سورہ حدید کی اور ذکر کیا بلکل نہیں منافقین کا الگ رستہ مومنین کا الگ رستہ اللہ نے بیان کیا اللہ نے بیان کیا ان کے پاس نور نہیں ہوگا یہ مانگ رہے ہوں گے نور اور مسلمانوں کے پاس نور ہوگا ایمان والوں کے پاس نور ہوگا سراحتن اس آیت کو پڑھ کر بھی انہوں نے ذکر کیا یہ روایت قابل قبول نہیں ان کا حوالہ دینے سے ایک اور مقصد ہوتا ہے غلطیاں ان سے بھی نہیں ہیں محمد بن صالح حسیمین صاحب جہاں انسان ہے دیکھیں وہ غلطی ہوگی انہی کے شاگردوں نے بہت سی غلطیاں جہاں مصامحہ بشری تقاضی میں ہوئی اس کو پوائنٹ آؤٹ بھی کیا لیکن ایک کارنامہ ان کے حوالے سے جو ہے وہ یہ کہ مشہور یہ ہیں کہ اعلیٰ حدیث ہیں جسنا ہمارے ہیں ہوتا نا بس صحیح حدیث آ جا تو صحیح آ جا حالانکہ اگر آپ ان کو مطالعہ کر کے دیکھیں تو قرآن کی آیات کے مقابلے میں جو روایات آتی ہیں تفسیر قرآن میں جتنا کام انہوں نے اس پر کیا کہاں کہاں بتایا کہ یہ روایت سے قرآن کی شرح ہم نہیں بنا سکتے یہ مخالفت میں جاری کمال ہے اور بہت حصہ اس چیز کا ہم انہی سے سیکھتے ہیں ہمارے استاد کے استاد بھی رہے لیکن بہت سی جگہوں کے اوپر اختلاف ہے اور ان کے شاگردوں نے ان کی بھی مصامتوں کو پوائنٹ آؤٹ بھی کیا ہے اللہ تعالیٰ ہم اس حمینی کی توفیق ہے یہ نقطہ بھی آج الحمدللہ کلئر ہو گیا بہت اچھے طریقے سے آپ نے سمجھایا ہے امید ناظرین آپ کو بھی یہ بات سمجھ میں آئی ہوگی اور اس موضوع کو بھی دوبارہ دیکھئے دوبارہ سمات کیجئے اچھے طریقے سے سمجھئے اور قرآن کو اچھے طریقے سے سمجھنے کی کوشش کیجئے اللہ تعالیٰ سب سمجھانے والوں کو خوب برکتیں نصیب فرمائیں